جب آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ایک ایک سوال اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ویسے تو آپ بڑے شانت رہتے ہیں لیکن کیجریوال جی کا نام آتا ہے یا آپ گصہ آ جاتا ہے آپ کیونکہ دلی میرے دل میں بستی ہے میں دلی میں پیدا ہوا میں نے دلی میں پڑھائی کری میں دلی کے لئے کھیلا جتنا میں نے نام کمایا چاہے وہ اچھا کمایا برا کمایا جو بھی میں نے دیش کے لئے کیا وہ دلی کی بدولت کیا اور کئی نہ کئی مجھے یاد ہے جب پہلی بار دلی کے مکہ منتری الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ شاید بہت بار عام آدمی پارٹی اس کو بولے گی بھی اور چلائی گی بھی کہ میری مدر نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا میری مدر کو بھی یہ لگتا تھا کہ شاید ایک ایسا وقتی آ رہا ہے جس نے جو پرومیس کیا ہے وہ فلفل کریں گے تو اب آپ کی مدر کے کہتے ہیں جو دلی کے جنتہ کہتے ہیں میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں آپ بھی اس تصویر بھی موجود ہیں دلی کے الگ بھی موجود ہیں وہ تصویر سکرین پہ آئے گی وہ تصویر کو پلے کر لیتے ہیں یہ تصویر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے آپ پیچھے کھڑے ہیں اروند کے جنیوال کھڑے ہیں اور الگ صاحب کھڑے ہیں الگ صاحب ان کو ہاتھ سے پیچھے کر رہے ہیں اور اسی کارکرم میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو کریڈٹ وار ہے نا یہ اس دیش کو آگے لے کے کہیں نہیں جائے گی نہ دلی کو آگے لے کے جائے گی کہ یہ میں نے بنایا ہے آپ نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے کریڈٹ کا مطلب آپ نے ایک چیز بنا دی نا تو لوگوں کو اس کی تعریف کرنی چاہیے آپ اپنے مو کھول کھول کے اس کی تعریف کریں گے دیکھیں جی ہم نے بنایا ہے ساڑھے چار سو کروڑ کی یونیورسٹی آپ نے چالیس کروڑ روپے دیا اور آپ نے بنایا ہے جب کبھی ایسی چیز ہوئی ہے سویر پر دکھانا چاہتا ہوں وہ کافی روئے مطلب ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ مجھے آج منیس سوڑیا کی یاد آ رہی ہے ایسا آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہ وہ بھاوک ہو گئے ہیں وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں آڈیو پلے کریے جی ہلکا ایمبین سن سکتے ہیں جس میں ایک کیجریوال کی آنکھوں میں آسو ہے ایسا کیا کر دیا ہے آپ لوگوں نے ان کو رونا پڑ رہا کاش یہ اسی طریقے سے روتے جب انہوں نے میرے against allogation لگائی تھی جب میں اپنا election campaign میں جب میں politics میں آئے ہی آیا تھا اور آپ سب جانتے ہوں گے کس طریقے کی allogation لگائی تھی اور جو education minister ہے آج ڈلی کی انہوں نے ہی allogation لگائی تھی کہ میں نے کوئی pamphlet فیرا آیا تھا آتشی مار لینا اس سے دو مہینے پہلے مجھے پاندمر شریف کا وارڈ ملا تھا اور دو مہینے بعد میرے اوپر کیا کیا علogation لگائی تھی کاش ڈلی کے مکھے منتری اس طریقے سے اس دن بھی روئے ہوتے بی جی پی نے کیا ایسا کر دیا ہے نریند موڈی کی سرکار نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کو رونا پڑ رہا ہے دیکھیں کراپ لوگوں کی جگہ صرف جیل میں ہے اور وہ کوئی بھی ہو اور وہ کسی بھی پارٹی کو ایک سائز پالیسی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ڈلی کی جانتا بھی جانتی ہے اور اس دیش کی جانتا بھی جانتی ہے لیکن اروند کے جیل بھال تو کہتے ہیں کٹر ایماندار ہے منیسی سوڈیا بھگت سنگھ ہے منیسی سوڈیا دیکھوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائز پالیسی ایک سائز پالیسی ایک سائز پالیسی ایک سائز پالیسی لے کے آنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ دو پسینٹ سے بارہ پسینٹ کمیشن بڑھانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ پیسے کما کے پنجاب میں گوہ میں باقی سٹیٹس میں الیکشن لڑ سکو اگر آپ اتنے ہی صاف سترے تھے اگر آپ اتنے ہی بھگت سنگھ جی کو اپنا ادرش مانتے ہو تو پھر وہ ایک سائز پالیسی واپس کیوں لی گئی ہم نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا کہیں اگر سچ ہوتا ہے تو اس چیز کو واپس نہیں لیا جاتا آپ نے ایک سائز پالیسی واپس لی آپ کے دو منسٹر جیل میں بیٹھے ہیں اور اگر ابھی تک بیل نہیں مل رہی کوٹ تو انڈپینڈنٹ ہے کوٹ تو فیر ہے جوڈیسٹری تو فیر ہے اس کے باوجود آپ کے جو ڈیپڈی سی ایم تھے ان کو ابھی تک کیوں نہیں مل رہی ہے بیل اوپن ان شٹ کیس ہے جب پیسہ کمایا ہے غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے تو پھر جنگہ آپ کی صرف تیہار جیل میں ہی ہے ارون کے جری والے نے اپنے گھر میں پنتالیس کروڑ روپے خرچ کریں اور پھر کہا گیا کہ یہ سب بی جے پی جو ہے یہ منفیکچرڈ آروپ لگا رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں سچائی آپ ہی بتا دیجی دیکھیں چاہے وہ پنتالیس کروڑ روپے ہو یا ساڑھے چار کروڑ روپے ہو سوال آجے ماکن تو کہتے ہیں اچ سو اکتر کروڑ لگائے ہیں چاہے ایک کروڑ پہ لگائے ہو سوال پیسے کا نہیں ہے سوال وقت کا ہے ٹائمنگ کا ہے جس وقت ڈلی کی جنتہ کرونا کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے گھر گھر بھٹک رہی تھی اس وقت پہ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت یا پھر ایموشن ہے ڈلی کے پرتی اور اس دیش کے پرتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے آپ کا ایک بیسک اگر آپ کے ایموشنز ہیں تو آپ خود کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے یہ جو رینویشن ہے یہ آپ چار سال بعد بھی کر سکتے ہیں ابھی جو پیسہ لگ رہا ہے چاہے وہ ایک کروڑ ہو سکتے ہیں پی ڈی 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 بگارہ نے زبردستی کر دیا ہو کوئی چیز زبردستی ہوتی ہے میرے گھر میں کوئی زبردستی گھچ کے رینویشن تو کرا نہیں سکتا میرے بنگلے میں تو آج تو کوئی رینویشن نہیں ہوئی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے بنگلے میں کی کس طریقی کی رینویشن بھی ہے آپ خود اپنی آپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ تو دیش وی دیش گھومے ہیں کبھی آٹھ لگ کا پڑھتا دیکھا ہے آپ نے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے آپ انٹرنیشن کرکٹ کے لئے بہت اچھی اچھی جگہ پہ بھی رکے ہوں گے مطلب کبھی دیکھا آٹھ لگ کا پڑھتا کھل جا سم سم ٹائپ کا دروازہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو عام آدمی پارٹی کہتے تھے عام آدمی کہتے تھے اپنے آپ کو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہ جب راج نیتی میں آئے تھے تو انہوں نے یہ بھی وعدے کیے تھے کہ نہ ہم گھر لیں گے گاڑی لیں گے نہ بنگلہ لیں گے یہ وہی لوگ ہیں سچائی ہے کہ دلی ان کے لئے صرف ایک ملکنگ کاؤ کی طرح ہیں پہلے یہ تو اب نیتا گیری کی بات تھی اب تھوڑی کرکٹ گیری کی بات کر لیتے ہیں آپ آئی پیل کی لکھناو سپر جائنٹس کے منٹور ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ آئی پیل نے کرکٹ کی تقدیر اور تصویر کو دونوں کو بدلا ہے جہاں بالکل ایک کرکٹر کا ٹینئور صرف 35 یا 36 سال تک ہی ہوتا ہے ہم بولی ووڈ کی طرح یا پھر پولیٹیشنز کی طرح نہیں ہے جو 80-90 سال تک کام کرتے ہیں جو 70-70 سال تک ایکٹنگ کرتے ہیں 35 سال کی عمر میں صرف 15 ہی لوگ انڈیا کے لئے کھیلتے ہیں باقی لاکھوں بچے ہزاروں بچے کھیلتے ہیں کرکٹ تو ان کے لئے فانانشل سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے ان کو بھی اپنا گھر پریوار ماں باپ کو دیکھنا ہے آئی پیل نے وہ پلاٹ فارم وہ فانانشل سیکیورٹی ان بچوں کو دی ہے تیوری ہوتی ہے کہ انڈیا کی پرفارمنس ایفیکٹ ہو جاتی ہے جب دو مہینے آئی پیل کھیلتے ہیں اس کا اثر ٹیم انڈیا کی پرفارمنس پر پڑتا ہے تو اس کرٹک اس کرٹکل اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کرٹکل اپروچ کو شاید یہ بہت لوگ نہیں بولیں گے اور میں کو بولنا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ہی سچا ہی ہے اور یہ سچ دنیا کے سامنے آنا چاہیے ہمارا دیش ٹیم اپسیسٹ دیش نہیں ہے انڈیویجوال اپسیسٹ دیش ہے ہم انڈیویجوال کو اپنی ٹیم سے بڑا مانتے ہیں باقی دیشوں میں چاہے انگلنڈ آسٹریلیا نیوزیلنڈ میں ٹیم بڑی ہے انڈیویجوال بڑا نہیں ہے اور یہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا انڈین کرکٹ کے براڈکاسٹر سے لے کے بیڈیا سے لے کے سب سے لے کے آلٹیمیٹلی انفورچنیٹلی یہ ایک پی آر ایجنسی بن کے رہ گئے ہیں براڈکاسٹرز نہیں ہیں صرف تین لوگوں کو پورا دن دکھائیں گے آپ نے پچاس رن بنائے میں نے پچاس رن بنائے پورا دن اگر آپ مجھے دکھائیں گے تو ساری جنتہ کوئی لگے گا میں ہی سٹار ہوں آپ کو کیا بولا جائے گا کہ آپ بڑے انڈر ریٹیڈ کھلاڑی ہیں انڈر ریٹیڈ کس کون بناتا ہے انڈر ریٹیڈ انڈر ریٹیڈ ہو جائیں گے آپ نے بھی اتنی محنت کریے جتنی محنت میں نے محنت کریے اگر آپ اگر آپ کی پروفارمنس کو آپ کو کریڈٹ نہیں دیا جائے گا تو ہمیشہ آپ انڈر ریٹیڈ ہی رہیں گے اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور تب ہی ہم آگے جا کے بہت لمبے سمیش سے ابھی تک آئی سی سی ٹارنمنٹ اسٹے نہیں جیتے کیونکہ ہم انڈیویجویل کے ساتھ اتنا زیادہ اپسیسٹ ہیں جو مچ اویٹڈ سوال ہے میں اس پر آؤں گا تھوڑی دیر کے اندر لیکن آپ کی اب میں یہ اگلا سیگمنٹ ہے اس میں میں آپ کو چھے کھلاریوں کی تصویر دکھاؤں گا اور آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا وہ دو سیٹ پہ آئے گی کی آپ کو ان میں سے کون لگتا ہے جو انڈیا کھیل سکتا ہے مجھے لگتا ہے تلاک ورما کے پاس تلاک ورما میں ان کو جانتا نہیں ہوں کس طریقے کے انڈیویجویل ہے لیکن جتنا تھوڑا بہت میں نے ایپیل میں سنا ہے کہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے اور جس طریقے سے ان میں قابلیت ہے اگر وہ محنت کرتے رہیں گے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ اپنا سر گراؤنڈڈ رکھیں گے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیں گے تو ان کے پاس ایبیلیٹی ہے کہ وہ آگے جا کے انڈیا کھیل سکتے شبمنگیل آنے والے دنوں میں گانتم گمبیر بن سکتے ہیں نہیں شبمنگیل کو کچھ بھی بننے کی ضرورت نہیں ان کو شبمنگیل ہی بننے کی ضرورت ہے اور میں کبھی بھی یہ نہیں مانتا یہ سوال پہلے بھی ہونے ٹائم پہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ کیا یہ اگلے یوورات سنگھ بن سکتے ہیں کیا یہ اگلے زہیر خان بن سکتے ہیں کسی کو کچھ بننے کی ضرورت نہیں آپ صرف اپنے آپ کو جو آپ خود ہیں آپ وہ ہی بن جائیں وہ بہت بڑی شئیل ہے چلیے اگلی اگلی تین تصویر آگئے ریتوراج گائیکوارڈ رنکو سنگھ اور یششوی جیسوال میرا ماننا یششوی جیسوال کو انڈیا کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں ہونا چاہیے اور صرف ایک ٹارنمنٹ کے لیے نہیں اگلے ورڈ کپ کے لیے بھی اگلے ورڈ کپ کے لیے بھی اور رنکو سنگھ کی کہانی بڑی انسپائرنگ ہے کچھ بتانا چاہیے انسپائرنگ ہے اور انہوں نے پردشن بھی بہت اچھا کیا لیکن وقت دیجئے ایک سیزن میں کسی کو سیلیکٹ مات کیجئے ان کو جا کے ڈومیسٹک سیزن میں رن بنانے دیجئے اگلے سیزن میں پھر آئی پیل میں رن بنانے دیجئے اور پھر ان کو جیسوال نے صرف آئی پیل میں اچھا نہیں کیا ٹومیسٹک کرکٹ میں دو سو بنائے تین سو بنائے ون ڈے کرکٹ میں دو سو بنائے ویجے ہزارے میں تو یہ جو آئی پیل میں کیا ہے یہ صرف آئی سنگ آن دے کیک تھا اس لئے اشتک سیزن جیسوال کو تینوں انفریکٹ فارمات میں ہونا چاہیے چلیے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک تو افیشل ٹرولنگ ہوتی ہے ایک افیشل ٹرولنگ ہوتی ہے افیشل ٹرولنگ میں بولتا ہوں جس میں ہم دیکھتے ہیں کئی بڑے بڑے لوگ ٹرول کرتے ہیں کسی ویکتی کو میں ہم نے لیٹس دیکھا نوینو الحق کو ٹرول کیا گیا اس حد تو تب ہو گئی جو شبمن گل کی سسٹر کو ٹرولنس نے ٹرول کیا what do you have to say on that that's a very very valid question that's a very important question as well اور یہ question آپ لوگوں کے لئے میں بہت strongly believe کرتا ہوں کہ آگے آنے والے سمیں میں اگر اس دیش میں جو سب سے سب سے بڑا کارن بنے گا youth کا depression وہ ہے social media اگر youth depression میں جائے گا تو وہ social media ہے اور کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا وہ چیز سچ نہیں ہے جو خریدی جا سکے آپ ٹرولز خرید سکتے ہیں آپ followers خرید سکتے ہیں آپ bots خرید سکتے ہیں تو جو چیز بکاؤ ہوتی ہے وہ سچ کیسے ہو سکتی ہے social media پہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیے میں منہ نہیں میں منہ نہیں کر رہا کہ آپ social media پہ مت رہیے لیکن social media کو اپنی زندگی کا پارٹ مت بنائیے آپ کو برا لگا ہے جب شبمن گل کی سسٹر کو ٹرول کیا گیا جب نوینو الحق کے ساتھ یہ ہوا you felt bad دیکھیں I feel bad for everyone not only شبمن گل not only نوینو الحق for everyone جو ٹرول کراتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو ٹرول ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کیونکہ جو ٹرول کرواتے ہیں وہ بھی ایک دن ٹرول ہوں گے میں پیسے خرچ کر کے بہت بار یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے امیز جی اور یہ بہت valid سوال ہے اس لئے شاید میں تھوڑا وقت لوں گا جی جی کہ آپ کیوں نہیں social media پہ پیسے خرچ کرتے اور لوگوں کو ٹرول کراتے یا لوگوں کے لئے narrative create کرتے اور شاید میں بہت لوگوں سے زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہوں جو لوگ اس طریقے سے پیسے خرچ کرتے ہیں ٹرول کروانے کے لئے یا دوسرے کی امیج خراب کرنے کے لئے میں کر سکتا ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی سچ پہ جینے کیا promise کی ہے ہم پانچ 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 ہزار لوگوں کو روز اگر ایک روپے میں کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی cost ہے اگر میں وہ پانچ ہزار لوگوں کا کھانا بند کر کے وہی پیسہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ٹرول یا اپنی ایمیج بہتر کرنے کے لئے لگا دو تو شاید آج میں بھی اسی طریقے کا برانڈ ہوتا لیکن میرے لئے وہ پانچ ہزار لوگ جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میرے گھر میں دو چھوٹی بچی ہیں کل جب وہ بڑی ہوں گی تو ان کو یہ بولا جائے گا اگر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے فادر کس طریقے کے بیقتی تھے تو ان کو کھڑا ہو کے یہ بولنے میں ہمت ہو نیچے کہ وہ روز پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے پانچ ہزار لوگوں کو ٹرول نہیں کھلاتے تھے یہ آپ کے بہت سرونگ میکسیج دیا ہے اگر آپ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ ٹرول مت کھرائیے لوگوں کو کھانا کھلا دیجئے لیکن ایک سمسیہ بڑی ہے اور ان سب کی بھی ہوگی اور جو ویورز ہیں ہمارے اس پار ٹیلیویجن سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو کروڑوں درکشک نیوز 18 کے مادیم سے آپ کو دیکھیں گے ان کی بھی ہوگی یہ سمسیہ کہ آج کل ریل کا زمانہ ہے ہر آدمی وہ 40-50 سیکنڈ میں سب کچھ کر لینا چاہتا ہے وہ 40-50 سیکنڈ میں گوتم گمبھیر بننا چاہتا ہے وہ 40-50 سیکنڈ میں اکشیہ کبھار بننا چاہتا ہے ایسے کیسے ہو جائے گا میری جی آپ بہت گلت ویکتی سے سوال پوچھے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ریل نہیں بنائی کبھی ریل نہیں بنائی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے ریل بنائی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو بھی میرے سوشل پیڈیا آکاونٹ سے کہ میں نے ایک بھی ریل بنائی ہو مجھے ریل بنانی آتی ہی نہیں ہے جنوری آپ دیکھ سکتے ہیں دانس کرنا آتا ہے آپ کو بیسے نہ میں نے آج تک دانس کیا بیسے گھر پہ تو کرا ہوگا انفائل میری بیٹیاں مجھ سے بولتی ہیں کہ آپ دانس کر سکتے ہو میں نے کہا نہیں میں نے نہ دانس کیا نہ ریل بنائی آپ دیکھ لو جو بھی میرا آکاونٹ ہوگا آپ جا کے انسٹا گرام پہ جاں پر بھی تو جو ریل بناتے ہیں ان کے لئے کیا کرتے ہیں میں یہ بولو یہ تو ینگ ہے ہم تو کئی سٹارز کو دیکھتے ہیں کئی کرکٹرز کو دیکھتے ہیں جو ریل سا ہی اپنا زیون چلا رہے ہیں دیکھیں میں نے جیسے بولا تھا میں نے بہت امپورٹنٹ میسیج دے دی ہے آپ سوشل میڈیا پہ رہی ہیں میری بات مت سنیے کہ میں کیا چاہتا ہوں آپ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں وہ ضروری ہے کیونکہ اڈکشن کسی بھی چیز کی بہت بری ہے شاہے وہ اڈکشن کسی بھی چیز کی چلیے اب میں ایک ایسے سوال پر آتا ہوں جو شاید آپ سے کئی بار off the record پوچھا گیا ہوگا لیکن پہلی بار یہ on record میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ایک مئی کی رات جگہ تھی لکھناؤ کا اکانہ سٹیڈیم IPL میچ تھا لکھناؤ سپر جائنٹس اور RCB کا اس میچ کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی چرچہ ابھی تک اور شاید کتنے اور مہینوں تک ہوتی رہی دیکھیں میری cricket field میں بہت لڑائیاں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں لیکن میں نے ہمیشہ اس لڑائی کو یا argument کو cricket field تک ہی سیمت رکھا ہے دو لوگوں کے بیچ میں argument ہوا اور وہ cricket field تک ہی رہنا چاہیے اس کے باہر نہیں جانا چاہیے بہت لوگوں نے بہت چیزیں بولی بہت لوگوں نے TRP کے لئے بہت چیزیں demand بھی کری کہ آپ interview کر دیجئے آپ clarify کر دیجئے جو چیز دو ویقتیوں کے بیچ میں ہوئی ہے اس کو clarify کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ cricket کے field میں ہوئی ہے میدان کے بیچ میں ہوئی ہے off the field نہیں ہوئی شاید اگر off the field ہوئی ہوتی یا بھار ہوئی ہوتی تو اس کو آپ لڑائی کہتے ہیں heat of the moment دو ویقتی اپنی ٹیم کے لئے respectively جیتنا چاہتے ہیں اور دونوں کے پاس right ہے جیتنے کا لیکن اگر آپ بتانا چاہے ہوا کیا تھا اس رات دیکھیں میں صرف اس کو اتنا elaborate کروں گا اور اس سے زیادہ نہیں کروں گا کہ جو میں نے کیا وہ میں اس کو بالکل endorse کرتا ہوں کیونکہ میں اس ویقتی کے لئے کر رہا تھا جو اس match میں بالکل ٹھیک تھا اگر مجھے لگتا تھا کہ نوین حلحق نے کچھ غلط نہیں کیا تھا تو وہ میرا فرض بنتا تھا کہ اس ویقتی کے ساتھ کھڑا ہونا اور وہ میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا چاہے وہ نوین حلحق ہو چاہے یہاں پر آپ میں سے کوئی بھی ہوگا اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور یہی مجھے سکھایا گیا ہے اور یہ میں ہمیشہ کروں گا اور اسی طریقے سے میں اپنی زندگی جیتا ہوں بہت لوگوں نے بہت چیزیں بولی کہ نوین الحق کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے پلیئر کو سپورٹ نہیں کر رہے کوئی میرا اور دوسرے کا پلیئر نہیں تھا اگر میری ٹیم کا پلیئر بھی غلط ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوتا اگر وہ میری اگر مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹھیک تھے تو میرا پورا فرض بنتا تھا بلکل اور میں ہمیشہ اپنی زندگی اسی طریقے سے جیتا ہوں اور جیتا رہوں گا لیکن آج کے دور میں لوگ سٹینڈ لینے سے ڈرتے ہیں اور میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھت آتا ہوں اور یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اس پر بہت ساری چرچائیں ہوئیں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا بہت سارے لوگوں نے میڈیا میں بھی بہت کچھ بولا میں ڈیٹیلنگ میں نہیں آؤں گا لیکن لیکن ویرات کولی اور گوٹم گمبیر کا رشتہ کیا ہے کیونکہ اس رشتے میں ہم نے مٹھاس بھی بہت دیکھی ہے ایک ٹائم پر آپ نے اپنا مین آف دا میچ دے دیا تھا ویرات کولی کو یہ صحیح بات ہے شاید آپ کو پتا ہو لیکن ویرات کولی کو اپنا مین آف دا میچ گوٹم گمبیر نے دیا تھا لوگ کہہ رہے دیکھا ہوا ہے ہم نے دیکھیں میں نوملی اپنے رشتے ایکسپلین نہیں کرتا یہ سوال مجھ سے نا ایم ایس دھونی کے لئے بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو ایم ایس دھونی کا کیا رشتہ ہے جو رشتہ میرا ایم ایس دھونی کا ہے وہی رشتہ میرا اور ویرات کولی کا ہے می کو میری لڑائی ویرات کولی یا ایم ایس دھونی یا ایکس وائی زیت کسی کھلاری سے پرسنل نہیں ہے لڑائی صرف میدان کے بیچ کی وہ بھی جیتنا چاہتے ہیں اور میں بھی جیتنا چاہتا ہوں اور وہ لڑائی میدان تک ہی رہنی چاہیے میں آج بھی ان سارے کھلاریوں کی عزت کرتا ہوں جن کے ساتھ میں کھیلاؤں چاہے وہ ایک میچ کھیلے ہوں چاہے وہ سو میچ کھیلوں کیونکہ اپنے دیش کے لئے ایک میچ کھیلنا مجھے پتا ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے چاہے آپ اپنے دیش ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کو ریپریزینٹ کرتے ہو تو اس کا سمان اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے تو میں ہر اس کھلاری کا سمان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جنہوں نے جن کے ساتھ میں کھیلاؤں جنہوں نے دیش کے لئے نام روشن کی ہے جی آپ دونوں ہی مہان کھلاری ہیں اور میں آپ کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بولا جو فیل پہ ہوا میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا میں اس بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن کیونکہ اب میں فیلڈ کی بات نہیں کرتا آف فیلڈ کی بات کرتا ہوں ایک بات بتائیے آپ لوگ ورڈ کپ کھلتے تھے یوبراد سنگھ محمد کے فیرات کولی سچین تندلکر مطلب وہ نام جو کی بھارتی کرکٹ کے مطلب بلند ستارے ہیں گوتم گمبیر مطلب تو کبھی کھانے کو لے کر کوئی چرچہ ہوتی تھی کہ ہم نے سنیا کہ یوبراد سنگھ کھانے کا آرڈر اپنے حساب سے کرتے تھے مطلب کچھ اگر آپ بتانا چاہے تو نہیں نہیں میں بھی بہت دوہزار ساتھ میں یہ ورندر سیواغ نے on record بول ہے کہ ایک مہینے ہم ساؤت آفریکہ تھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اور شاید ایک مہینے میں نے اور سیواغ نے اکٹھے لانچ اور ڈنر کیا تھا اور ہم نے ایک ہی آرڈر کیا سیم کھانا ایک مہینہ ایک ہی کھانا جب بھی میں نے روم سرویس آرڈر کیا میں نے ایک ہی کھانا آرڈر کیا کون پالک اور ڈال مکھنی that's it یہ میں نے 20 دن سیم لانچ اور ڈنر کیا 20 دن 20 دن تو بور نہیں ہوتے تھے میں نہیں بور ہوتا تھا وہ بور ہو جاتے تھے تو وہ بولتے نہیں تھے کچھ اور منگوا دو بھائی آج بولتے تھے لیکن کیونکہ میں کو وہ پسند تھا اس لئے میں منگواتا تھا کیونکہ وہ میرے روم میں ہی آگے کھاتے تھے اس کے علاوہ عرفان پتھان بھی ہیں یو رات سنگھ بھی ہیں تو زیادہ کھانے کا شاکین کون تھا گھومنے کا شاکین کون تھا پاتی کا شاکین کون تھا عرفان پتھان بہت کھانے کے شاکین ابھی بھی شاکین ہے انفیٹ اب زیادہ شاکین ہوں گے کیونکہ میں ان کے ساتھ کئی بار کومنٹری کرتا ہوں تو وہ کومنٹری سٹوڈیو میں بھی وہ کھانا مانگواتے ہیں بھار سے وہ کیکس مانگواتے ہیں پیسٹری مانگواتے ہیں تو عرفان پتھان کو بہت شاکے کھانے تھے میں نے سننا ہے وہ ایک دن بریانی کھا رہے تھے اور کرکٹ میچ تھا بولنگ کرنی تھی شاید سچین تنزلکر نے ان کو کافی گور کے دیکھا کہ اتنا تم کیسے کھا رہے ہو نہیں وہ کھا سکتے تھے اور اس کے بعد اسی طریقے سے گین بازی بھی کر سکتے تھے چلیے آگے آگے بڑھتے ہیں اور پارٹی کا شاکین کون تھا وہ سوال کا جواب آپ نے دیا آپ نے دیکھیں میں نہیں تھا تھا کون وہ بتائیے یوورات سنگھ تھا عربجان سنگھ تھا زہیر خان بہت بہت کھلاڑی ہے ایسے نہیں ہے کہ یوورات سنگھ کی اس طریقے کی پسنالٹی تھی لیکن کمال کے کھلاڑی بھی تھے یوورات سنگھ مجھے لگتا ہے ہندوستان کی کرکٹ کے پھر اگین انڈر ریٹڈ اس لئے کہوں گا کیونکہ میڈیا نے اتنی انکی تعریف نہیں کری جتنی باقیوں کی کری شاید دو ورڈ کپ اگر کسی نے جتائے ہو وہ یوورات سنگھ تھے مجھے لگتا ہے کہ وائٹ بول کرکٹ کے سب سے بہترین بلے باز ہندوستان کی ہسٹری میں اگر کوئی ہوئے ہیں تو وہ یوورات سنگھ ہوئے ہیں بہت بڑی بات آپ کریں اور ایک اور بات کیونکہ یوورات سنگھ کی بات وہ ویفتی کھلتا رہا اور میں نے میں یوورات سنگھ کے ساتھ ان کی اولٹی آئی کی انڈر سکسٹین سے لے کے انڈیا تک کھیلاؤں انڈر سکسٹین وہ پنجاب کے لئے کھیلتے تھے میں دلی کے لئے کھیلتا تھا وہ انڈر نائنٹین اکٹھے کھیلے پھر انجی ٹوار اگینسٹ کھیلے میں نے اس سے زیادہ ٹالنٹیٹ کھیلاری آج تک مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا آج تک ابھی تک ہندوستان میں پیدا ہوتا ہوا نہیں دیکھا بہت انفورچنیٹ تھے کہ وہ سو اٹس ماچ نہیں کھیل پائے کیونکہ وہ اس ایرا میں کھیلا تھا جب ورندر سیواغ میں راہول راہول دراویٹ سچینڈنڈولکر ویویس لکشمن سورو سورو گانگولی تھے اور ایم ایس دھونی تھے اس ٹیس ٹیم میں یوورات سنگھ کو میڈل آرڈر میں وہ دیکھا تھا کس طریقے سے وہ سفر کر رہے تھے دوہزار گیارہ میں اس کے باوجود جس طریقے کی ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ جتایا لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ ہمارے کو اگر ورلڈ کپ تک فائنل تک اگر کوئی لے کے آیا چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہو یا وہ دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ ہو تو یوورات سنگھ دونوں ٹارنمنٹ میں شاید man of the ٹارنمنٹ تھے وہ لیکن پھر unfortunate ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جب دوہزار ساتھ ورلڈ کپ کی تو کس یوورات سنگھ کا نام نہیں لیتے ہم دوہزار گیارہ کی بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کی تو ہم یوورات سنگھ کا نام نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے یہ صرف صرف اور صرف مارکٹنگ مارکٹنگ پی آر اور صرف ایک انڈیویجول کو باقیوں سے بڑا دکھانا اور باقیوں کو چھوٹا دکھانا تو انڈر ریٹڈ کوئی نہیں ہوتا انڈر ریٹڈ صرف پی آر کس کو بڑا دکھانے کا پریاس ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کہ دوہزار ساتھ اور گیارہ ورلڈ کپ کس نے جتایا ہے ہم سب کو بار بار یہ بولا گیا کوئی ایک انڈیویجول نے نہیں جتایا پوری ٹیم نے جتایا اور پوری ٹیم ہی جتاتی ہے کسی میں جو ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں اس میں کپل دیو اور مہندر امرنات کا بہت بڑا روح کس نے لوگ بات کرتے ہیں مہندر امرنات کی آپ بتائیے پر ہم سب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک بھی وقتی سے پوچھے کہ مہندر امرنات کی آپ نے کتنی بار تصویر دیکھی ہے مہندر امرنات جی کی کیا پروفارمنسی ورلڈ کپ فائنل میں آپ نے صرف کوئی کچھ کہنا چاہے تروفی اٹھا تے ہوئے دیکھا ہے نا کپل دیو جی کو جی اور سیمی فائنل میں مہندر امرنات جی تھے فائنل میں مہندر امرنات جی تھے آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ فائنل میں مہندر امرنات جی تھے یہ پروبلم ہے کیونکہ آج تک صرف ایک ہی تصویر دکھائی جاتی ہے 1983 کی کپل دیو جی وہ تروفی اٹھا رہے ہیں مہندر امرنات جی کی بھی دکھا دیجئے دو نو سیمی فائنل اور پانل میں مانو دماش تھے آج اس بادیم چے ہم تصویر بھی دکھا رہے ہیں مہندر منات اور کپل دیو کی اور میں آن ریکارڈ کرنے جاتا ہوں 1983 میں کپل دیو اور مہندر ناتھ تھے تو 2011 میں سچند اندلکر اور گاؤتم گمبیر تھے اور یوبراد سنگھ تھے نہیں یہ لوگ تھے سب تھے آج کل کچھ کلکٹرز ویڈیاپن میں پان مسالے کی ایڈ کر رہے ہیں پان مسالہ بیچ رہے ہیں اس میں سینئر کھلاڑی بھی ہیں اس میں آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں کیوں ایسی عوشکتہ کیوں پڑ گئی ڈسگسٹنگ اور ڈسپوائنٹنگ آپ کہہ رہے ہیں ڈسگسٹنگ اور ڈسپوائنٹنگ کیوں ڈسگسٹنگ اس لئے کیونکہ میں نے اپنے جیون میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی کھلاڑی ایک پان مسالہ کی یاد کرے گا اور ڈسپوائنٹنگ اس لئے کیونکہ میں بار بار ایک ہی چیز کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اپنے رول موڈل بہت سوچ سمجھ کے چننا نام ضروری نہیں ہے کام ضروری ہے کوئی بھی ہو آپ اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے آپ اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں کروڑوں یوہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور پیسہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی پان مسالے کی یاد کریں گے بہت اور طریقے ہیں پیسہ کمانے گے اور شاید اگر تھوڑا پیسہ چھوڑنا بھی پڑے کیونکہ آپ بہت یوہان کی رول موڈل ہیں تو چھوڑنے کی ہمت ہونی چاہیے اور میں اپنے آپ کو کوئی اشیلی میں نہیں لے کے جانا چاہتا دوہزار اٹھارہ میں جب میں نے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا ڈیلی کیاپٹلز کی کیاپٹنسی سے تو میں نے تین کروڑ روپے چھوڑے تھے اور وہ تین کروڑ روپے میں لے سکتا تھا لیکن میں نے اس لئے چھوڑے تھے کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں آپ پان مسالہ کی آٹ کر رہے ہیں امی جی آپ بتائیے اکشے کمار نے آٹ کری فلم سٹار آٹ کرتے ہیں تو ہم اتنا ان کے بارے میں ان کو اپولوجیز کیا تھا کس کی اپولوجی آئی ہے ابھی تب شاید یہ سننے کے بعد آئے کس نے اس بارے میں بات کری آپ بتائیے آپ اتنا بڑا نیوز چانل لگاتے ہیں بتائیے ایک خلاڑی نے بات کری کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں آپ ناشنلزم کی بات کرتے ہیں آپ انڈیا فرس کی بات کرتے ہیں آپ دیش کو مہان بولتے ہیں آپ بھی تو کروڑو لاکھل بچوں کی رول موڈل ہیں کیا سیکھ رہے ہوں گے وہ بچے کل اگر اکیس سال کا بچہ ہے بائیس سال کا بچہ ہے یا پھر کوئی یوبا کھلاڑی پان مسالے کی آٹ کرنے لگ جائے کیا کسی میں دم ہوگا اس کو منع کرنے کا وہ بھی تو کل اٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی تو کرتے تھے آپ نے بھی تو دو لیجنڈز کر رہے ہیں آپ نے بھی تو کرا تھا تو آپ کیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں چھوڑنے کی ہمت آپ کی تو دوست ہے فرم تھا کے نہیں بول سکتے کیوں کرا آپ لے دیکھیں وہ بہت پرسنل ہے وہ بہت پرسنل ڈیسیجن ہے اور ایک بیقتی کی سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے چھوڑنے کی ہمت کیا آپ میں وہ شکتی ہے کہ آپ کوئی چیز چھوڑ سکیں لینا تو سب کچھ ہر چیز چاہتا ہے شاید میں بھی چاہتا ہوں گا کہ مجھے سب کچھ مل جائے لیکن بہت کم ایسے ویقتی ہوتے ہیں جو چھوڑنے کی ہمت رکھیں سچین ٹنڈل کر جنہیں بولا نا کیونکہ کتنے بیس کروڑ یا تیس کروڑ پر آفر ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے فادر کو پرومیس کیا تھا کہ میں کبھی بھی گھٹکے کی یا پھر کبھی بھی پان مسالے کی آڈنی کروں گا بیس کروڑ پر چھوڑے نا تب ہی وہ رول موڈل ہیں اور وہ ایسے ہی رول موڈل چاہی ہیں واقعی یہ جو بشے ہے یہ بڑا ایمپورٹن تھا اس لئے میں نے اور آپ نے بہت اچھا کیونکہ میں کو نہیں لگتا کہ کوئی اور میڈیا نے کبھی بھی یہ اس بارے میں کسی سے کوئی سوال پوچھا ہوگا کیونکہ یہ سوال اس لئے پوچھتا ہے ضروری ہے کہ یہ جو کرکٹرز ہیں یہ بھارت میں بڑے رول موڈلز ہوتے ہیں لوگ نیتاؤں سے زیادہ ایکٹرز سے زیادہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کبھی موقع ملے آپ کو انٹرویو کرنے کا تو آپ ان سے بھی یہ سوال پوچھیں گے بلکل میں پوچھوں گا میں کو موقع ملے گا تو میں ضرور سوال پوچھوں گا اور وہ دونوں بھی لیجنڈ ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ نشیط طور پر وہ بھی اس کو سنیں گے لیکن اگلا سوال جو میرا وہ ہے یہ کہ ہم کرکٹ کو لے کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ایک کھلاری کے طور پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں میچ ہونا چاہیے دیکھیں نہیں ہونا چاہیے جب تک اور اس کے بارے میں میں کو بہت کرٹیسائز کیا گیا اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ کوئی کرکٹ میچ کوئی بھی ایوینٹ ہمارے جوانوں کی زندگی سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی کوئی بھی ایوینٹ اور یہ ریالٹی ہے اسی طریقے کا ایوینٹ چاہے وہ آپ نے جیسے ہی بولا ادرجہ بھارت ماتا کی جائے کے نعرے آگئے یہی پبلک سینٹیمنٹ ہے دیکھیں آپ بھارت ماتا کی جائے کی جگہ اگر آپ بھارت ماتا کو جائے کریں گے آپ کو بھارت ماتا کی جائے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھارت ماتا کو جائے کرنا مطلب یہاں پر لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں جو یہاں پر لڑکے بیٹھے ہیں اگر آپ ان کی عزت کرنا سیکھیں گے وہ اصلی بھارت ماتا کو جائے ہوگی تو انڈیا پاکستان کا میچ یا پھر کوئی بھی سپورڈنگ ایوینٹ اس لیے نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا پھر آپ مجھ سے اگلا سوال یہ پوچھیں گے کیا پاکستان کو انڈیا سے ورلڈ کپ کھلنا چاہیے دیکھیں ورلڈ کپ اور بائی لیٹرل میں زمین آسمان کا فرق ہے بائی لیٹرل دو دیشوں کے بوٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور بہت 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 ابھی جب بھارت اگر پاکستان انڈیا آتی ہے ورلڈ کپ کھلنے کے لئے تو پھر یہ بولا جائے گا کہ دیکھئے جی پھر سے بھارت کھلنا شروع ہو گیا ورلڈ کپ اور آئی سی سی ایوینٹس آئی سی سی کنٹرول کرتا ہے بائی لیٹرل سیریز دو بوٹس کنٹرول کرتے ہیں تو جہاں بی سی سی آئی کا سوال ہے بی سی سی آئی نے اپنا سٹانڈ بلکل کلیہ کر دیا ہے کہ بائی لیٹرل ٹورنمنٹس نہیں ہوں گے آئی سی سی ایوینٹس میں بی سی سی آئی کا کسی طریقے کا کوئی رول نہیں ہوتا تو جب یہ سوشل میڈیا پہ یا باقی جگہوں پہ بولا جاتا ہے نا کہ دیکھیں پھر بھارت نے کھلنا شروع کر دیا یا پھر ایک ویقتی نے بولا تھے کہ نہیں ہونا چاہیے وہ آپ پر کومنٹری کر رہے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ آئی سی سی میں کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا لیکن یہ پی سی بھی بار بار دھمکی کو دیتا ہے اگر آپ نہیں آؤں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے ان کی مرضی ہے پی سی بی کی حیثیت کیسی ہے دیکھیں میں پی سی بی کے بارے میں نہیں جانتا اور آلٹمیٹلی اگر کسی سے بھی آپ سوال پوچھیں گے تو صرف بھارت نے نہیں بولا ان فاکٹ شری لنکا نے منع کر دیا افغانستان نے منع کر دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں اگر آپ نیوٹرل وینیو پہ کھلنا چاہتے تو آپ نیوٹرل وینیو پہ کھلنے کے لئے رازی ہیں ایک سوال ایک سوال پاکستان کے ٹیم آپ کو بہت مس کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ گاؤتم گمبیر نہیں کھیلتے ہیں ایسا کیوں ہے اور بھارت کی ٹیم بھی آپ کو مس کرتی ہے ابھی ارفان پتھان کی ہم نے وہ بائٹ چلائی جس کو انہوں نے بولا انہوں نے بولا کہ جب بھی پاکستان کے خلاف بیچا میچ ہوتا تھا ہم تو گاؤتم گمبیر کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے مجھ سے زیادہ لڑائی تو وہ لڑتے تھے کیونکہ دکھائی میری لڑائی جاتی تھی کیونکہ ٹی آر پی زیادہ ملتی تھی مجھ سے زیادہ لڑائیاں تو ارفان پتھان نے لڑائی ہیں آپ بولتے کیا تھے ان کو اگر بتا رہا جاتے ہیں یہ سچ آپ ارفان پتھان کو کسی سے نے شو پہ بولانا سبچران نے لڑائی تو افریدی سے ہوئی آپ کی شاہد افریدی سے ہوئی لڑائی لیکن ارفان پتھان کی بھی لڑائی بھی ہے نہیں وہ پتا ہے مجھے شیئن واتسن سے بھی اور ان فاکس شیئن واتسن کی لڑائی کے بعد تو میں منودر سیریز میں نے کھوئی تھی اپنی منودر سیریز گصہ ناک پر رہتا ہے آپ کی نہیں ایسا گصہ ناک پر نہیں رہتا کہ آپ جیتنے کے لئے کھیلتے ہیں اور جیتنے کے بعد کبھی میری آف دو فیل کسی سے لڑائی نہیں ہوئی یہ شیئن واتسن کی لڑائی کی اتنی چرچہ نہیں ہوتی جتنی پاکستان کہتے ہیں ایک گمبیر کافی ہے کیونکہ میڈیا کو ٹی آر پی ملتی ہے نا اس سے ابھی بھی دنیا کے کسی کونے میں بھارت اور پاکستان کا میچ ہو تو ایک پوسٹر چار پوسٹر ہمیں ضرور دیکھ جاتے ہیں جس میں کہتے ہیں ایک گمبیر کافی ہے ایسا بولتے کیا تھے آپ یہ آپ لوگ بھی جانا چاہیں گے نا میڈیا کو ٹی آر پی ملتی ہے اور کوئی کارن نہیں ہے اب میں بولی ووڈ اور کرکٹ پر آتا ہوں ہم نے بولی ووڈ اور کرکٹ کی بڑی جوڑی دیکھی ہے منصور علی خان شرمیرا ٹھیکور ہروزن سنگھ گیتہ بسرا ویرات کولی انوشکا شرما کل رہول آج کے یگمے اور اتھیا شیٹی اس کو آپ کیسے مانتے ہیں اور کیا آپ کا جھکاو کبھی بولی ووڈ کے ساتھ نہیں رہا میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں اور دوسری چیز ایک دیکھیں یہ بہت پرسنل ultimately یہ بہت پرسنل ڈیسیجنز ہیں اور دیکھیں جن بھی لوگوں کا آپ نے نام لیا سب خوش رہنے چاہیے میری یہی بھگوان سے پراتنہ ہے کہ وہ خوش رہے اور اگر وہ خوش ہیں اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی تو کبھی آپ کا جھکاو نہیں رہا کبھی بولی ووڈ سے کبھی آپ جاتے ہوں آتے ہوں کچھ دیکھیں نہ میں پارٹی کرتا ہوں جی نہ میں نے آج تک آلکوہل ٹیسٹ کری نہ میں نے آج تک سگریٹ کو چھوا نہ میں نے آج تک چائے پی نہ میں نے آج تک کافی پی چائے کافی بھی نہیں پیتے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے تو کیا پیتے ہیں پانی پانی اور یہ آپ یہ آپ کسی بھی کھلاری سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہ میں نے چائے ٹیسٹ کری نہ کافی تو جب میرے کوئی اس طریقے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا تب ہی میں نے آپ کو بلا میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں کیونکہ میرے پاس بہت اچھی فیملی ہے دو بچی ہیں میری وائف میرے مادہ فاظر خوش رہنا بہت ضرور ہو ریل آپ بناتے نہیں چائے آپ پیتے نہیں کافی آپ پیتے نہیں پارٹی آپ کرتے نہیں یہ بہت بورنگ ہوں میں بہت بورنگ ہوں یہ بہت بورنگ ہے آپ کہہ رہے یہ یوہاں کو آپ بولیں گے کہ ایک ہفتہ یہ ریجیم فالو کرتے ہیں میں سیریسلی کہنا آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں بہت بورنگ ہوں جی اب ان سے بھی ہم سوال لیں گے آپ سے بھی سوال لیں گے لیکن دوبارہ راجنیتی پر آتے ہیں پولٹکس پر آتے ہیں اس دیش میں نئی سمسط بنی آپ بھی وہاں تھے میں بھی وہاں تھا لیکن جو پولٹکس اس کو لے کے ہوئی اور جس طرح کی پولٹکس ہوئی کانگریس سے لے کے عام آدمی پارٹی تک ادھکتر اوپوزیشن نے اس کا بوائکوٹ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں اس کے علاوہ ان کے پاس کسی طریقے کی کوئی راجنیتی رہ نہیں گئی ہے بوائکوٹ کرنے کے علاوہ سنسط بنائے وہ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ بوائکوٹ کریں تو آپ وہاں پر جا کے بیٹھیں گے نہیں جب سیشن ہوگا آپ وہاں پر جا کے آگیو بھی کریں گے آپ وہاں پر جا کے کیا لگائیں گے کوئی چیز ایک دیش دیش کے لیے اتنی بڑی چیز بن رہی ہے آپ جا کے وہاں پر بیٹھیں آپ جا کے وہاں پر حصہ بنی ہے اتنی بڑی سیلیبریشن کا آپ بات کر رہے ہیں میں دوہزا چوبیس کی بات کرتا ہوں دوہزا چوبیس میں موڈی ورسز آل ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اروند کےجریبال سے لے کر دیکیش کمار راحل گاندی سب شاید ایک منچ پر آئیں گے موڈی کو ہرانے کے لیے اور جب آپ بھی سانسط کا اگلا چنانو لڑیں گے تو آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے کمبائنڈ اوپوزیشن آئے how do you see it موڈی ورسز آل bring it on اس سے بہتر کیا چیز ہے bring it on اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سامنے اگر جھنڈ ہے اور آپ اکیلے کھڑے ہو تو وہ لڑائی لڑنے کا مزا ہے نا اس لڑائی لڑنے کا کیا مزا ہے جب آپ کے ساتھ بیس لوگ کھڑے ہو اور سامنے والا ایک ہو جب سامنے والے بیس وار آپ اکیلے کھڑے ہو تو وہ لڑائی میں مزا ہے اگر وہ لڑائی آپ جیت سکتے اس سے بہتر لڑائی نہ پڑ جائے کوئی بات نہیں پورے دم سے لڑیں گے سچائی کے ساتھ لڑیں گے امانداری کے ساتھ لڑیں گے اور جو کام کیے ہیں نو سال میں اس طریقے سے لڑائی نہ اور اسی کو تو لڑائی کہتے ہیں جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے کام کی تاریف جنتا ہو یا پھر کرٹکس ہو وہ بھی کرتے ہیں پولٹیکل کام کی تاریف لیکن آپ ہی کی پارٹی کے ایک ودایق ہیں وہ آپ پر سوال اٹھاتے ہیں انہوں نے گریہ منتری کو چٹھی لگ دی سی بی آئے اسے جانچ کرائی جائے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میرے کام کی تاریف کرٹکس بھی کرتے ہیں اور میرے کام کی تاریف میرے کاموں کو کرٹیسائز بھی بہت لوگ کرتے ہیں میرے پولٹیکل کریئر کو ابھی تک بہت کرٹیسائز کیا گیا اور عام آدمی پارٹی تو کرے گی لازمی ہے وہ ہر طریقے سے بی جی پی کا ودایق کیوں کر رہا ہے بی جی پی کا ودایق کر رہا ہے کیونکہ وہ بی جی پی کے ودایق مجھے نہیں پتا کیا کارن ہے کیونکہ وہ ایسے ودایق ہیں آپ بلیف کرنا کہ ہم پندرہ سال بعد نہیں پتہیس تہیس یا چوبیس سال بعد وہ سیٹ جیتے تھے اور وہاں پر میرے فادر کا پچھلے پہتے سال سے آفیس تھا گاندی نگر اس سے پہلے پندرہ سال وہاں پر لولی جی ودایق رہے کانگریس سے اور میں نے ایک سو تین بخار میں روڈ شو کیا تھا گلی گلی گیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جہاں کا میں ایم پی ہوں میرے فادر کا وہاں پر آفیس ہے پچھلے چالیس سال سے وہاں پر ہمارا ودایق ہونا چاہیے اور یہ ودایق عام آدمی پارٹی سے آئے تھے ایسا نہیں ہے کہ یہ بی جے پی میں تھے عام آدمی پارٹی سے یہ امپورٹ کیے گئے تھے اس کے باوجود اگر آپ اچھے کام کو روکیں گے اگر آپ گرہ منتری جی کو لیٹر لکھیں گے یا پھر آپ سی بی آئی انکوائری کروائیں گے مجھے کسی کوڑے گھر کو اپنے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر والے نے مجھے اتنا دی ہے کہ میں بہت سکشم ہوں اب آخری راؤنڈ ہے اور یہ جو راؤنڈ ہے یہ تصویروں والا راؤنڈ ہے اس میں ہم کچھ تصویریں دکھائیں گے اور پہلے راؤنڈ کی تصویریں آتی ہیں پہلی تصویر آ رہی ہے یہ سامنے ہے ٹیو جی جی پہلی راؤنڈ کی تصویر آ رہی ہے یہ دیکھتے کون سی ہے راہل گاندی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان کے بارے میں دیکھیں میں بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں اس لئے میں کو کسی بھی ویکتی کے بارے میں پرسنلی بولنا اچھا نہیں لگتا لیکن صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لڑائی اپنی زمین پہ رہ کے لڑی دیش سے بہار جا کے نہیں کیونکہ میں کو یہی چیز سکھائی گئی تھی جی جب ہم پہلے میں مجھے یاد ہے میں اپنے پہلے ٹور پہ انڈیا اے کے ٹور پہ گیا تھا انگلڈ اور اس ٹائم میں سترہ یا اٹھارہ سال کا تھا سترہ سال کا ہوں گا شاہ اور یہ چیز بولی گئی تھی جب میں فلائٹ لے رہا تھا شاہر وہ میری پہلی یا دوسری فلائٹ تھی پہلی بار میں یوکے گیا تھا جی کوئی بھی آپ سے بھار کوئی سوال پوچھے تو ہمیشہ اپنے دیش کے بارے میں اچھا ہی بولنا آپ تو سترہ سال میں وہ سمجھ گئے تھے وہ پناس چے اوپر ہو چکے دیکھیں میں اس لیے نہیں وہ میرا الگ پروفیشن تھا میں اس ٹائم پہ کرکٹر تھا یہ نیتا ہے آپ بہت پسند کرتے ہیں ارون کے جریبا میگا لومینی آکھ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں جی جی ایک لائن ایک لائن تو بڑا مشکل ہے میگا لومینی آکھ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے اگلی اگلی تصویر دیکھ لیتے ہیں کس کی آ رہی ہے بہت شاندہ شان واتشن این گمبیر ٹاپ آل راؤنڈر ٹاپ آل راؤنڈر چلی اب اگلی راؤنڈ ہے وہ گگلی راؤنڈ ہے آپ کی رائے میں کولی اور گانگولی میں سے زیادہ اگریسیف کیاپٹن کون تھا میں نہ زیادہ کولی کے انڈر کھیلا نہیں میں گانگولی کے انڈر کھیلا تو بڑا مشکل ہے یہ سوال کا جواب دینا میں اسے ان کے بارے میں پوچھے کہ میں سب سے اگریسیف کپتان کس کے انڈر کھیلا تھا میں اس کا جواب شاید دیکھ کس کے انڈر انیل کمبلے انیل کمبلے وپکش کے لیے بہتر پی ایم امیدبار کون ہو سکتا ہے راحل یا کیجریوال یہ تو اپوزیشن ہی اس کا جواب دے پائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پہلے ڈیکلیئر کرنا بڑا ضروری ہے ڈیکلیئر کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے میں تو آپ کی رائے پوچھا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اگلا سوال ہے سیسودیا اور منیس سیسودیا اور ستین جین میں سے زیادہ کٹر ایماندار کون ہے گھگلی راؤن ہے اس کا نام ہی گھگلی راؤن ہے دیکھیں اس کا جواب تو مجھے تیہاڑ میں جانا پڑے گا تب ہی دے پاؤں گا اور آپ کا کوئی بیچار نہیں ہے اگلا راؤن جو ہے وہ ہے گرلز ورسیز گمبیر اور کچھ لڑکیاں ہیں وہ سوال پوچھرا چاہتی ہیں کیا سوال ہے آپ کیا پوچھ سکتی ہیں ایک ایک کر کے سر میرا question ہے کہ آپ کی کونسی فیوریٹ ایکٹرس ہے تین آپشن ہے میرے پاس ہاں جی تو پہلی ہے دپکا پڑکون اور دوسری ہے انشکا شرما اور تیسری ہے پرنیتی چوپڑا تو کونسی فیوریٹ آپ کی اب بتائیے میں بہت سعیدہ موویز دیکھیں نہیں میں کوئی ایکشنی آلیا بھٹ کی گنگو بھائی کاٹھی آوار بہت اچھی لگی آلیا بھٹ آپ نے تو کچھ چوکھا نام نہیں دیدی اس میں میں نے ان تینوں میں سے پرنیتی دپکا اور انشکا میں سے اگر میرے کو ابھی یاد آئے تو پرنیتی چوپڑا بکوز کیسری میں ان کی بہت اچھی ایک اور سوال ہے جی 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 پوچھے سوال کیا ہے سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کی وائف نتاشرم آم آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں تو آپ انہیں کیسے مناتے ہیں میں کیسے مناتا ہوں میں اچھلی مناتا نہیں ہوں اپنے اب تھی گو جاتی ہیں میں کو منانے کی عادت ہی نہیں اور وہ بہت زیادہ ناراض ہوتی نہیں ہے تو بہت that's why میں نے جب بولا امیش جی کو کہ میں بہت خوش ہوں جی طریقے کی میری فیملی ہے کیونکہ اگر میں کو بہت زیادہ منانا پڑتا ہے یہ تچھوٹ ابھی تک تو یہی آگے کچھ نہیں پتا کہ گیارہ سال ہو گئے ہیں تو ہم شور ابھی تک اتنا کوئی زیادہ منانے کی ضرورت پڑی کبھی گانا وانا بھی نہیں گایا آپ کی شادی میں سب سے پہلے کس نے کس کو پروپوس کیا تھا آپ بتائیے آپ تو مجھے کہتے کہ یہ یہ زالہ بڑی باؤنسر ہیں جو میں ابھی ایپل میں کھیل کے آیا ہوں اس سے بڑی ہے بتائیے نتاشہ نے نتاشہ نے آپ ان کی وائف نے پروپوس کیا چلیے آپ لوگوں نے کئی سارے سوال پوچھے یہاں پر کئی لوگ ہیں جو کچھ خواہش بھی رکھتے ہیں بھئی کیا ہے آپ کی خواہش سار ہماری خواہش ہم بچپن سے کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن میرا ایک تمنہ ہے کہ سار میں گین پھیکو اور آپ کوئی سکس یا کوئی باؤنڈری مارے باؤنڈری مارے سٹوڈیوم میں ہماری لائٹ ٹڈوڈوائیں گے آپ لیکن میری گمبیر صاحب آپ سے گزارش ہے باؤنڈری ماریے گا میں دیفنس کر دیجئے گا آئی آئیے بیٹر بول بھی آگیا ہے تالیا میں فیلڈر بن جاؤں گا مجھے لگتا ہے کیا نام ہے آپ کا انکت تیواری تو انکت تیواری میں کمنٹیٹر بن جاتا ہوں تو انکت تیواری گوتم گمبیر کو بول دانے جا رہے ہیں لیکن آج کا اگر کوئی ہے تو وہ گوتم گمبیر ہے پندرہ سال لمبے انتراشتری کرکٹ کا آپ کا کریئر ہے اور دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے پولٹکس میں انٹری کر دی تو آپ کی نظر میں بہتر کیا ہے پولٹکس یا کرکٹ آپ نے پہلے بہت مشکل سوال پوچھ لیا گگلی ڈال دیئے دیکھیں میں گئی نا کے پروفیشن سے تو کرکٹر ہوں کیونکہ میں نے کرکٹ میں زیادہ لمبا سمیں بتایا لیکن کہیں اگر دل سے اگر آپ پوچھیں پولٹکس میں نے اس لئے جوائن کری تھی اور یہ میں نے پہلے بھی بولا ہے بہت یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ میں نے پولٹکس کیوں جوائن کری دیکھیں میں نہ کوئی سوشل میڈیا کا سنسیشن نہیں بننا چاہتا تھا ہمارے دیش میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو لوگ صرف کمرے میں بیٹھ کے اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ میں دم ہے کہ زمین پہ اتر کے جس طریقے سے آپ دیش کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ زمین پہ اتر کے اگر دیش کو آگے لے کے جانے کیا آپ میں ہمت ہے تو وہ ایک کارن تھا کہ میں نے پولٹکس جوائن کری تھی کیونکہ جو میرا بھاو دیش کے پرتی ہے وہ میں دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو اور میں کام کر کے دکھانا چاہتا تھا ایسے نہیں کہ ایسی کمرے میں راجنیتی میں بھی دکھ رہا ہے پولٹکس میں بھی دکھ رہا ہے آپ نے ایک ابھیان شروع کیا ہے جھوٹا کہی کا ابھیان چھیڑ دی آروند کیجریوال کے خلاف کیوں دیکھیں میں میں کوئی چار سال ہوئے ہیں پولٹکس میں لیکن وعدے جو آٹھ سال پہلے دلی کی جنتہ کے ساتھ کیے گئے تھے وہ وعدے میں نے نہیں کیے تھے وہ دلی کے مکھے منتری نہیں کیے تھے وہ اور on record ہے اس میں کوئی چھپا نہیں ہے کہ سو سکول کالیج ہاسپیڈل دلی کو لنڈن پارس نیو یارک پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیے گئے تھے آپ مجھے بتائیے آپ کہتے ہیں کہ دلی میں ایجوکیشن میں کرانتی آئی ہے تو پھر آکڑے کیوں نہیں دیتے آپ یہ بتائیے آپ نے پچھلے ہاتھ سال میں کتنے سکول کالیج ہاسپیڈل کھولے ہیں جب آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ایک سوال اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ ویسے تو آپ بڑے شانت رہتے ہیں لیکن کیجریوال جی کا نام آتا ہے یا آپ گصہ آجاتا ہے کیونکہ دلی میرے دل میں بستی ہے میں دلی میں پیدا ہوا میں نے دلی میں پڑھائی کری میں دلی کے لئے کھیلا جتنا میں نے نام کمایا چاہے وہ اچھا کمایا برا کمایا جو بھی میں نے دیش کے لئے کیا وہ دلی کے بدولت کیا اور کہیں نہ کہیں مجھے یاد ہے جب پہلی بار دلی کے مکہ منتری الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ شاید بہت بار عام آدمی پارٹی اس کو بولے گی بھی اور چلائے گی بھی کہ میری مدر نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا میری مدر کو بھی یہ لگتا تھا کہ شاید ایک ایسا وقتی آ رہا ہے جس نے جو پرامس کیا وہ فلفل کریں گے تو اب آپ کے مدر کیا کہتی ہیں جو دلی کے جنتہ کہتی ہے میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ تصویر آپ بھی اس تصویر بھی موجود ہیں دلی کے LG بھی موجود ہیں وہ تصویر سکرین پہ آئے گی وہ تصویر کو پلے کر لیتے ہیں یہ تصویر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے آپ پیچھے کھڑے ہیں اروند کے اجریوال کھڑے ہیں اور LG صاحب کھڑے ہیں LG صاحب ان کو ہاتھ سے پیچھے کر رہے ہیں اور اسی کارکھرم میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو کریڈٹ وار ہے یہ اس دیش کو آگے لے کے کہیں نہیں جائے گی نہ دلی کو آگے لے کے جائے گی کہ میں نے بنایا ہے آپ نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے کریڈٹ کا مطلب آپ نے ایک چیز بنا دی تو لوگوں کو اس کی تاریف کرنی چاہیے آپ اپنے مو کھول کھول کے اس کی تاریف کریں گے دیکھیں جی ہم نے بنایا ہے ساڑھے چار سو کروڑ کی یونیورسٹی آپ نے چالیس کروڑ روپے دیا اور آپ نے بنایا ہے جب کبھی ایسی چیز ہوئی ہے تو یہ انت بہت پاس ہے اس چیز کا آپ کہہ رہے انت بہت پاس ہے لیکن کیجری والا بھاوک بھی ہو گئے تھے منیس سوڈیا کو یاد کر کے وہ تصویر میں دکھانا جاتا ہوں وہ کافی روئے مطلب ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ مجھے آج منیس سوڈیا کی یاد آ رہی ہے ایسا آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے جی ہلکا ایمبین سن سکتے ہیں جس میں کیجری والا کی آنکھوں میں آسو ہے ایسا کیا کر دیا ہے آپ لوگوں نے ان کو رونا پڑا کاش یہ اسی طریقے سے روتے جب انہوں نے میرے اگینسٹ اللیگیشن لگائی تھی جب میں اپنا الیکشن کیامپین میں جب میں پولٹیکس میں آئے ہی آیا تھا اور آپ سب جانتے ہوں گے کس طریقے کی اللیگیشن لگائی تھی اور جو ایڈکیشن منسٹر ہے آج دلی کی انہوں نے ہی آلوگیشن لگائی تھی کہ میں نے کوئی پامفلیٹ فیرا آیا تھا آتشی مار لینا اس سے دو مہینے پہلے مجھے پادمشری کا وارڈ ملا تھا اور دو مہینے بعد میرے اوپر کیا کیا آلوگیشن لگائی تھی کاش دلی کے مکہ منتری اس طریقے سے اس دن بھی روئے ہوتے بی جی پی نے کیا ایسا کر دیا ہے نریند موڈی کی سرکار نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کو رونا پڑا رہا ہے دیکھیں کراپ لوگوں کی جگہ صرف جیل میں ہے اور وہ کوئی بھی ہو اور وہ کسی بھی پارٹی گو ایک سائیس پولیسی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دلی کی جنتہ بھی جانتی ہے اور اس دیش کی جنتہ بھی جانتی ہے لیکن اروند کے جیلوال تو کہتے ہیں کٹر ایماندار ہے منیسی سوڈیا بھگت سنگھ ہے منیسی سوڈیا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائیس پولیسی ایکزیارٹ کے یہاں پر یوتھ بھی بیٹھ ہے ایک سائیس پولیسی لے کے آنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ دو پسینٹ سے بارہ پسینٹ کمیشن بڑھانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ پیسے کما کے پنجاب میں گوہ میں باقی سٹیٹس میں الیکشن لڑ سکو اگر آپ اتنے ہی صاف سترے تھے اگر آپ اتنے ہی بھگت سنگھ جی کو اپنا ادرش مانتے ہو تو پھر وہ ایک سائیس پولیسی واپس کیوں لی گئی ہم نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا کہیں اگر سچ ہوتا ہے تو اس چیز کو واپس نہیں لیا جاتا آپ نے ایک سائیس پولیسی واپس لی آپ کے دو منسٹر جیل میں بیٹھے ہیں اور اگر ابھی تک بیل نہیں مل رہی کوٹ تو انڈپینڈنٹ ہے کوٹ تو فیر ہے جوڈشری تو فیر ہے اس کے باوجود آپ کے جو ڈیپیڈی سی ایم تھے ان کو ابھی تک کیوں نہیں مل رہی ہے بیل اوپن این شٹ کیس ہے جب پیسہ کمائے ہے غلط طریقے سے پیسہ کمائے ہے تو پھر جنگ آپ کی صرف تیہار جیل میں ہی ہے ارون کیجری والے نے اپنے گھر میں پنتالیس کروڑ روپے خرچ کرے اور پھر کہا گیا کہ یہ سب بی جے پی جو ہے یہ منفیکچرڈ آروپ لگا رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں سچائی آپ ہی بتا دیجی دیکھیں چاہے وہ پنتالیس کروڑ روپے ہو یا ساڑھے چار کروڑ روپے ہو سوال آجے ماکن تو کہتے ہیں ایک سو اکتر کروڑ لگائے ہیں چاہے ایک کروڑ روپے لگائے ہو سوال پیسے کا نہیں ہے سوال وقت کا ہے ٹائمنگ کا ہے جس وقت ڈلی کی جنتہ کرونا کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے گھر گھر بھٹکری تھی اس وقت پہ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت یا پھر ایموشن ہے ڈلی کے پرتی اور اس دیش کے پرتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے آپ کا ایک بیسک اگر آپ کے ایموشنز ہیں تو آپ خود کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے یہ جو رینویشن ہے یہ آپ چار سال بعد بھی کر سکتے ہیں ابھی جو پیسہ لگ رہا ہے چاہے وہ ایک کروڑ روپے ہو ہو سکتا پی ڈی بلو ڈی وگارہ نے زبردستی کر دیا ہو کوئی چیز زبردستی ہوتی ہے میرے گھر میں کوئی زبردستی گھچ کے رینویشن تو کرانی سکتا میرے بنگلے میں تو آج تو کوئی رینویشن نہیں ہوئی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے بنگلے میں کی کس طریقے کی رینویشن ہوئی ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ تو دیش بھی دیش گھومے ہیں کبھی آٹھ لاک کپڑھتا دیکھا ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے لئے بہت اچھے اچھی جگہ پہ بھی رکے ہوں گے مطلب کبھی دیکھا آٹھ لاک کا پردہ کھل جا سمسم ٹائپ کا دروازہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو عام آدمی پارٹی کہتے تھے عام آدمی کہتے تھے یہ اپنے آپ کو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہ جب راج نیتی میں آئے تھے تو انہوں نے یہ بھی وعدے کیے تھے کہ نہ ہم گھر لیں گے گاڑی لیں گے نہ بنگلہ لیں گے یہ وہی لوگ ہیں سچائی ہے کہ دلی ان کے لئے صرف ایک ملکنگ کاؤ کی طرح ہے پہلے یہ تو اب نیتا گیری کی بات تھی اب تھوڑی کرکٹ گیری کی بات کر لیتے ہیں آپ آئی پیل کی لکھناو سپر جائنٹس کے منٹور ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ آئی پیل نے کرکٹ کی تقدیر اور تصویر کو دونوں کو بدلا ہے جہاں بالکل ایک کرکٹر کا ٹینئر صرف پیتے سے اچھتے سال تک ہم بولی ووڈ کی طرح یا پولیٹیشنز کی طرح نہیں ہے جو اسی اسی نبی نبی سال تک کام کرتے ہیں جو ساتھ 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 سال تک ایکٹنگ کرتے ہیں پہتے سال کی عمر میں صرف پندرہ ہی لوگ انڈیا کے لئے کھیلتے ہیں باقی لاکھوں بچے ہزاروں بچے کھیلتے ہیں کرکٹ تو ان کے لئے فانانشل سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے ان کو بھی اپنا گھر پریوار ماں باپ کو دیکھنا ہے آئی پیل نے وہ پلاٹفارم وہ فانانشل سیکیورٹی ان بچوں کو دی ہے تیوری ہوتی ہے کہ انڈیا کی پرفارمنس ایفیکٹ ہو جاتی ہے جب دو مہینے آئی پیل کھیلتے ہیں اس کا اثر ٹیم انڈیا کی پرفارمنس پر پڑتا ہے تو اس کرٹیک اس کرٹیکل اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کرٹیکل اپروچ کو شاید یہ بہت لوگ نہیں بولیں گے اور میں کو بولنا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے ہی ہی سچا ہی ہے اور یہ سچ دنیا کے سامنے آنا چاہیے ہمارا دیش ٹیم اپسیسٹ دیش نہیں ہے انڈیویجول اپسیسٹ دیش ہے ہم انڈیویجولز کو اپنی ٹیم سے بڑا مانتے ہیں باقی دیشوں میں چاہے انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں ٹیم بڑی ہے انڈیویجول بڑا نہیں ہے اور یہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا انڈین کرکٹ کے براڈکاسٹر سے لے کے بیڈیا سے لے کے سب سے لے کے آئیٹمیٹلی آنفورچنٹلی یہ ایک پی آر ایجنسی بن کے رہ گئے ہیں براڈکاسٹرز نہیں ہیں صرف تین لوگوں کو پورا دن دکھائیں گے آپ نے پچاس رن بنائے میں نے پچاس رن بنائے پورا دن اگر آپ مجھے دکھائیں گے تو ساری جنتہ کوئی لگے گا میں ہی سٹار ہوں آپ کو کیا بولا جائے گا کہ آپ بڑے انڈر ریٹیڈ کھلاڑی ہیں انڈر ریٹیڈ کس کون بناتا ہے انڈر ریٹیڈ پروڈکاسٹر ہی تو بناتا ہے سوشل میڈیا ہی تو بناتی ہے ایکسپرٹ ہی تو بناتا ہے اگر میں میرے بارے میں پورا دن بولا جائے اور آپ کے بارے میں آپ کی پروفارمنس کے بارے میں نہیں بات کری جائے تو آپ آٹومیٹکلی انڈر ریٹیڈ ہو جائیں گے آپ نے بھی اتنی محنت کری ہے جتنی محنت میں نے محنت کری ہے اگر آپ اگر آپ کی پروفارمنس کو آپ کو کریٹ نہیں دیا جائے گا تو ہمیشہ آپ انڈر ریٹیڈ ہی رہیں گے اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور تب ہی ہم آگے جا کے بہت لمبے سمیش سے ابھی تک آئی سی سی ٹارنمیٹ اسٹے نہیں جاننے کی کوشش کروں گا وہ دو سیٹ پہ آئے گی کہ آپ کو ان میں سے کون لگتا ہے جو انڈیا کھیل سکتا ہے مجھے لگتا ہے تلق ورما کے possibility اور تلق ورما میں ان کو جانتا نہیں ہو کس طریقے انڈویجوال لیکن جتنا تھوڑا بہت میں نے IPL میں سنائے کہ بہت ہارڈ ورکنگ اور جس طریقے سے ان میں قابلیت ہے اگر وہ محنت کرتے رہیں گے سب سے زیادہ important ہے کہ اگر وہ اپنا سر grounded رکھیں گے اپنے آپ کو grounded رکھیں گے تو ان کے possibility ہے کہ وہ آگے جا کے انڈیا کھیل سکتے شبمن گیل آنے آنے والے دنوں میں گاؤتم گمبیر بن سکتے ہیں نہیں شبمن گیل کو کچھ بھی بننے کی ضرورت نہیں ان کو شبمن گیل بہت بڑی شبمن چلی اگلی تین تصویر آگئے ریتوراج گائکوارڈ رنگو سنگ اور یشش جیس وال میرا ماننا یشش جیس وال کو انڈیا کی ٹی 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 اگلے ورڈ کپ کلی بھی اگلے ورڈ کپ کلی رنگو سنگ کی کہانی بڑی انسپائرنگ ہے کچھ بتانا چاہے انسپائرنگ ہے اور انہوں نے پردشن بھی بہت اچھا کی لیکن وقت دیجئے ایک سیزن میں کسی کو سیلیکٹ مات کیجئے ان کو جا کے ڈومیسٹک سیزن میں رن بنانے دیجئے اگلے سیزن میں پھر ایپیل میں بنانے دیجئے اور پھر ان کو دیکھتے کہ وہ تنا کنسسٹنٹ بناتے ہیں رن تب ان کو انٹرنیشن کرکٹ میں سوچ ہمارے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم دو مہینے ایپیل کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں جو بھی اچھا کرتا ہے اس کو انڈیا کھلا دو یہ شسوی جیس وال نے صرف ایپیل فورمات میں ہونا چاہیے چلی میرا اگلا سوال یہ ہے ایک تو افیشل ٹرولنگ ہوتی ایک ایک افیشل ٹرولنگ ہوتی افیشل ٹرولنگ میں بولتا ہوں جس میں ہم دیکھتے کئی بڑے بڑے لوگ ٹرول کرتے ہیں کسی وقتی کو میں ہم نے لیٹس دیکھا نوین کو ٹرول کیا گیا اس خط تو تب ہو گئی جس شبمن گل کی سسٹر کو ٹرول کیا what you have to say on that that that's a very very valid question that's a very important question as well اور یہ question آپ لوگوں کے لئے میں بہت strongly believe کرتا ہوں کہ آگے آنے والے سمیں میں اگر اس دیش میں جو سب سے سب سے بڑا کارن بنے گا youth کا depression کا وہ ہے social media اگر youth depression میں جائے تو وہ social media ہے اور کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا وہ چیز سچ نہیں ہے جو خریدی جا سکتے آپ trolls خرید سکتے ہیں آپ followers خرید سکتے آپ bots خرید سکتے تو لیکن social media کو اپنی زندگی کا part مد بنائی آپ برا لگا جب شبمن گل کی sister کو troll کیا گیا جب نوین الحق کے ساتھ ہوا you felt bad دیکھیں I feel bad for everyone not only شبمن گل not only نوین الحق for everyone جو troll کراتے ان کے لئے بھی اور جو troll آپ کیوں نہیں social media پہ پیسے خرچ کرتے اور لوگوں کو troll کراتے یا لوگوں کے لئے narrative کرتے اور شاید میں بہت لوگوں سے زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہوں جو لوگ اس طریقے سے پیسے خرچ کرتے ہیں ٹرول کروانے کے لئے یا دوسرے کی image خراب کرنے کے میں کر سکتا ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی سچ پہ جینے کیا promise کی ہم پانچ 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 ہزار لوگوں کو روز اگر ایک روپے میں کھانا کھلاتے تو اس کی cost ہے اگر میں وہ پانچ ہزار لوگوں کا کھانا بند کر کے وہ پیسہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ٹرول یا اپنی image بہتر کرنے کے لئے لگا دو شاید آج میں بھی اسی طریقے کا برانڈ ہوتا لیکن میرے لئے وہ پانچ ہزار لوگ جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میرے گھر میں دو چھوٹی بچی کل جو وہ بڑی ہوں گی تو ان کو یہ بولا جائے گا آپ کے فادر کس طریقے کے بیاکتی تھے تو ان کو کھڑا ہو کے یہ بولنے مہمت ہو نیچے کہ وہ روز 5,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے 5,000 لوگوں کو ٹرول نہیں کھلاتے دیکھ رہے جو کروڑوں درکشک نیوز 18 کے مادیم سے آپ کو دیکھیں گے ان کی بھی ہو گی یہ سمسیہ کہ آج کھل ریل کا زمانہ ہے ہر آدمی وہ 40-50 سیکن میں سب کچھ کر لینا چاہتا ہے وہ 40-50 سیکن میں گوٹم گمبیر بننا چاہتا ہے ایسے کیسے ہو جائے گا بہت غلط ویکتی سے سوال پوچھے کیونکہ میں اپنی زندگی میں آج تک کوئی ریل نہیں بنائی آپ جا کے دیکھ جو ریل بناتے ان کے لئے کیا کرتے مطلب میں یہ ینگ ہے ہم تو کئی سٹار کو دیکھتے جو ریل سا ہی اپنا زیون چلا رہے دیکھیں میں نے بہت ایمپورٹنٹ میسیج دے دی آپ میری بات سنی کہ میں کیا چاہتا ہوں آپ کس طریقے سے سوش میڈیا کو دیکھتے آفدہ ریکارڈ پوچھا گیا ہوگا لیکن پہلی بار یہ آن ریکارڈ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ایک مئی کی رات جگہ تھی لکھنو کا اکانہ سٹیڈیم آئی پی میچ تھا لکھنو سپر جائنٹ اور آر سی بی کا اس میچ کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کی اس کی چرچہ ابھی تک اور شاید کتنے اور مہینوں تک ہوتی رہی دیکھیں میری کرکٹ فیل میں بہت لڑائیاں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں لیکن میں نے ہمیشہ اس لڑائی کو یا آگیومنٹ کو کرکٹ فیل تک ہی سیمت رکھا ہے دو لوگوں کے بیچ میں آگیومنٹ ہوا اور وہ کرکٹ فیل تک ہی رہنا چاہیے اس کے باہر نہیں جانا چاہیے بہت لوگوں نے بہت چیزیں بہت بہت چیزیں کر لیجیے جو چیز دو ویقتی اپنی ٹیم کے لئے جیتنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ بتانا چاہ ہوا کیا تھا اس رات دیکھیں میں صرف اس کو اتنا الابر کروں گا اور اس سے زیادہ نہیں کروں گا کہ جو میں نے کیا وہ میں اس کو بلکل انڈورز کرتا ہوں کیونکہ میں اس ویقتی کے لئے کرا تھا جو اس میچ میں بلکل ٹھیک تھا اگر مجھے لگتا تھا کہ نوین ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوتا اگر وہ میری اگر مجھے لگتا تھے تو میرا پورا بلکل اور میں ہمیشہ اپنی زندگی اسی طریقے سے جیتا رہوں لیکن آج کے دور میں لوگ سٹینڈ لینے سے ڈرتے ہیں اور میں ایک سوال آپ سے پوچھت آتا ہوں اور یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اس پر بہت ساری چرچائیں ہوئیں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا بہت سارے لوگوں نے میڈیا میں بہت کچھ بولا میں ڈیٹیلنگ میں نہیں آؤں گا لیکن ویرات کولی اور گوتم گمبیر کا رشتہ کیا ہے کیونکہ اس رشتے میں لوگ کہہ رہے دیکھا ہوا ہے دیکھے میں اپنے رشتے ایکسپلین نہیں کرتا یہ سوال مجھ سے ایمیس دھونی کے لئے بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ اور ایمیس دھونی کا کیا رشتہ ہے جو رشتہ میرا ایمیس دھونی کا وہ رشتہ میرا ویرات کولی میرے میری لڑائی میدان وں کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بولا جو فیل پہ ہوا میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا میں اس بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن کیونکہ میں فیل کی بات نہیں کرتا اوپ فیل کی بات مہینے میں اور سیواغ نے اکٹھے لنچ اور ڈنر کیا تھا اور ہم نے ایک ہی order کیا same کھانا ایک مہینہ ہے ایک جب بھی میں روم service order کیا کھان پالک اور دال مکھنی that's it میں 20 دن same lunch اور ڈنر کیا 20 دن بور نہیں ہوتے بور ہوتا وہ بور سنگھ بھی ہے تو زیادہ کھانے کا شاکین کھون تھا گھومنے کا شاکین کھون تھا ارفان پتھان بہت کھانے کے شاکین اب بھی شاکین ہیں ان فائٹ اب زیادہ شاکین ہوں گے کیونکہ میں کھئی بار کومنٹری کرتا ہوں تو کومنٹری سٹوڈیو میں بھی کھانا مانگواتے ہیں بھار سے پیسٹری مانگواتے تو ارفان پتھان کو بہت شاک ایک دن بریانی کھا رہے تھے بولنگ کرنی تھی شاید سچین تنزلکر نے ان کو کافی گور کے دیکھا کہ اتنا تم کیسے کھا رہے چلیے آگے آگے بڑھتے ہیں اور پارٹی کا شاکین کون تھا وہ سوال کا جواب اپنی دیا آپ نے دیکھیں میں نہیں شاید دو ورلڈ کپ اگر کسی نے جتائے ہو وہ یوورات سنگ تھے مجھے لگتا ہے کہ وائٹ بول کرکٹ کے سب سے بہترین بلے باز ہندوستان کے ہسٹری میں تو وہ یوورات سنگ ہوئی سے لے انڈیا تک کھل ہوں پنجاب کے لئے کھلتے دیں میں دلی کے لئے کھلتا تھا وہ انڈر نائنٹین اکٹھے کھلے پھر رنجی ٹراغ اگیسٹ کھلے میں نے اس سے زیادہ ٹالنٹیڈ کھلاڑی آج تک مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا آج تک ابھی تک ہندوستان میں پیدا ہوتا ہوا نہیں دیکھا بہت unfortunate تھے کہ وہ اس ایرہ میں کھلا تھا جب ورندہ سیواغ میں راہول راہول دراویٹ سچین دنڈول کر ویوی اس لکشمن سورو سورو گانگولی تھے اور ایمیس دھونی تھے اس ٹیم میں یو رات سنگ ایسے کھلاڑی تھے کہ کتنے ریکارڈ توڑتے وہ خود نہیں جانتے اور آپ نے جا تک سوال کیا میں نے دیکھا تھا کیس طریقے سے سفر کر رہے تھے 2011 میں اس کے باوجود جس طریقے کی ان کی پروفارمنس رہی ہے وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ جتایا لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ پھر unfortunate ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جب 2007 ورلڈ کپ کی تو یوورات سنگھ کا نام نہیں لیتے ہم 2011 کی بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کی تو ہم یوورات سنگھ کا نام نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے یہ صرف مارکٹنگ پی آر اور صرف ایک انڈیویجول کو باقیوں سے بڑا دکھانا اور باقیوں کو چھوٹا دکھانا تو underrated کوئی نہیں ہوتا صرف پی آر کس کو بڑا دکھانے کا پریاس ہوتا یہ آپ مہیندر عمرنات کتنے لوگ بات کرتے ہیں مہیندر عمرنات کی آپ بتائیے پر ہم سب جانتے ان میں سے ایک بی 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 مہیندر عمرنات کی آپ نے کتنی بار تصویر دیکھی مہیندر عمرنات جی کیا پروفارمنس ورلڈ کپ فائنل میں کپل دیو جی اور سمی فائنل مہیندر عمرنات جی تھے آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ مہیندر عمرنات جی تھے یہ پروبلم ہے کیونکہ آج تک صرف ایک تصویر دکھائی جاتی 1983 کی کپل دیو جی وہ ٹروفی اٹھا رہے مہیندر عمرنات جی دو سمی فائنل اور فائنل میں مہیندر ماش تھے آج اس بادیم چی ہم تصویر بھی دکھا رہے مہیندر عمرنات اور کپل دیو کی اور میں آن ریکار کرے جاتا ہوں 1983 میں کپل دیو اور مہیندر نات تے 2011 سچند ڈلکر اور گاؤم گمبیر تے اور یو وراد سنگھ تھے سب تے آج کچھ کرکٹر ویڈیابن میں پان مسالے کی آڈ کر رہے ہیں پان مسالہ بیچ رہے ہیں اس میں سینئر کھلاڑی بھی ہیں اس میں آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں کیوں ایسی عوشکتہ کیوں پڑ گئی disgusting and disappointing صرف دو word کہنا چاہوں disgusting and disappointing yes کیوں disgusting اس لئے کیونکہ میں نے اپنے جیون میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی کھلاڑی ایک پان مسالہ کی آڈ کرے گا disappointing اس لئے کیونکہ میں بار وار ایک چیز کہتا ہو اور کہتا رہوں گا کہ اپنے role model بہت سوچ سمجھ کے چننا نام ضروری نہیں کام ضروری ہے کوئی بھی ہو آپ اپنے نام سے نہیں پیچانے جاتے آپ اپنے کام وں سے پیچانے جاتے کروڑوں یووہ وں دوہزار اٹھار میں جب میں نے step ڈیلی کیاپٹلز کی کیاپٹنسی سے تو میں تین کروڑ روپے چھوڑے تھے اور وہ تین کروڑ روپے میں لے سکتا تھا لیکن میں اس لئے چھوڑے تھے کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں ای اولی گیٹ وڈ شاید یہ سننے کے بعد آئے کس نے اس بارے میں بات کری آپ اتنا بڑا نیوز چینل لگاتے ہیں ایک کھلاڑی نے بات کری کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ ناشنل کی بات کرتے ہیں آپ انڈیا فرس کی بات کرتے ہیں آپ دیش کو مہان بولتے ہیں آپ بھی کروڑ لاخل بچوں کی رول موڈل نے کیا سیکھ رہے ہوں گے بچے کل اگر 21 سال کا بچہ یا کوئی یوبا کھلاڑی پان مسالے کی آٹ کرنے لگ جائے کیا کسی میں دم ہوگا اس کو منع کرنے کا وہ بھی تو لیجن ز کر رہے تو آپ کیا ٹرین سیٹ کر رہے چھوڑ سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے چھوڑنے کی حمد کی آپ میں وہ شکتی ہے کہ کوئی چیز چھوڑ سکیں لینا تو سب کچھ چیز چاہتا ہوں کہ مجھے سب کچھ مل جائے لیکن بہت کم ایسے وقت ہوتے ہیں چھوڑنے کی حمد رکھیں سچ ان ڈنڈل کر موڈل چاہی ہیں واقعی یہ جو بشے ہے یہ بڑا امپورٹن تھا اور آپ نے بہت اچھا کیونکہ میں کوئی اور میڈیا نے کبھی بھی یہ کسی سے کوئی سوال پوچھا ہوگا کیونکہ یہ سوال اس لئے پوچھنا ہے بھارت میں بڑے رول بارٹل ہوتے ہیں لوگ نیتاؤں سے زیادہ ایکٹر سے زیادہ ان پہ بھروسہ کرتے اور آپ کبھی موقع ملے آپ کو انٹرویو کرنے گا تو آپ ان سے بھی سوال پوچھوں گا میں موقع ملے گا تو میں ضرور سوال پوچھوں گا اور وہ دونوں بھی لیجنڈ ہے اور مجھے امید ہے کہ نشیط طور پر وہ بھی اس کو سنیں گے لیکن اگلا سوال جو میرا وہ ہے یہ کہ ہم کرکٹ کو لے کر بہت ساری بات کرتے ہیں لیکن ایک خلاری کے طور پر کیا آپ لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ ہونا چاہیے دیکھیں نہیں ہونا چاہیے جب تک اور اس کے بارے میں میں کو بہت کرٹیسائز کیا گیا اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ کوئی کرکٹ ماچ کوئی بھی ایوینٹ ہمارے جوانوں کی زندگی سے بڑا نہیں کوئی کوئی بھی اور یہ ریالیٹی اسی طریقے کا ایوینٹ چاہے آپ نے جیسے بولا بھارت ماٹا کی جائے کے نارے آگئے یہ public sentiment ہے دیکھیں آپ بھارت ماٹا کی جائے کی جائے بھارت ماٹا کو جائے کریں گے بھارت ماٹا کی جائے بولنے بھارت ماٹا کو جائے کرنا مطلب یہاں پر لڑکیاں بھی بیٹھے ہیں جو یہاں پر جب تک یہ cross border terrorism ختم نہیں ہوتا پر آپ مجھ سے اگلا سوال پوچھیں گے کیا پاکستان کو انڈیا سے ورلڈ کپ کھلنا چاہیے دیکھیں ورلڈ کپ اور بائی لیٹرل میں زمین آسمان کا فرق ہے بائی لیٹرل دو دیشوں کے بورٹ ڈیسائیڈ کرتے اور بہت 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 کھلنا شروع ہو گیا ورلڈ کپ اور آئی سی 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 کنٹرول کرتا ہے بائی لیٹرل سیریز دو بورٹ کنٹرول کرتے ہیں تو جہاں بی سی 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 آئی نے اپنا بھارت نے کھلنا شروع کر دیا یا ایک بی بھارت 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 کنٹرول لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ آئی سی 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 میں کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا اگر آپ نہیں آنگے تو ہم بھی نہیں آئیں گے دیکھیں میں پی سی بی کے بارے میں نہیں جانتا اور اگر کسی سے بھی آپ سوال پوچھیں گے تو صرف بھارت نے نہیں بولا شری لنکا نے منہ کر دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں اگر آپ پر کھلنے کے لئے راضی ہیں ایک سوال پاکستان کے ٹیم آپ کو بہت مس کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ گاؤتم گمبیر نہیں کھلتے ہیں ایسا کیوں ہے اور بھارت کی ٹیم بھی آپ کو مس کرتی ہے اب عرفان پتھان کی ہم نے بائیٹ چلائی جس کو نے بولا کہ جب بھی پاکستان کے خلاف بیٹ چھوٹا تھا ہم تو گاؤتم گمبیر کو کھل بھارتے تھے کیونکہ دکھائی میری لڑائی جاتی تھی کیونکہ TRP زیادہ ملتی تھی مجھ سے زیادہ لڑائیاں تو عرفان پتھان نے لڑائی ہیں آپ بولتے کیا تھے ان کو مطلب اگر بتا رہا یہ سچ آپ عرفان پتھان کو کسی سے نے شوہ پر بولانا لڑائی لڑائی شیئن واتسن سے بھی اور شیئن واتسن کی لڑائی کے بات تو میں من او سیریز میں نے کھوئی تھی اپنی گصہ ناک پر رہتا آپ جیتنے کے لئے کھیلتے اور جیتنے کے بات کبھی میری آف دو پیل کسی سے لڑائی نہیں ہو پاکستان کہتے ایک گمبیر کافی ہے پاکستان کیونکہ میڈیا کو ٹی آر پی ملتی ہے ابھی بھی دنیا کے کسی کونے میں بھارت اور پاکستان کا میچ ہو تو چار پوسٹر میں ضرور دکھ جاتے ہیں جس میں کہتے ہیں ایک گمبیر کافی ہے میڈیا میڈیا ایسا بولتے کیا آف یہ آپ لوگ بھی جانا چاہیں انوشکا شرمہ اکیل رہول آج کے یگ میں آتھیا شیٹی اس کو آپ کیسے مانتے ہیں اور کیا آپ کا جگہ کبھی بولی بولت سے کبھی آپ جاتے ہوں آتے ہوں کچھ دیکھیں نہ میں پارٹی کرتا ہوں نہ میں آج تک سگریٹ کو چھوا نہ بہت اچھی فیملی ہے دو بچی ہیں میری وائف میرے مادہ فاغ خوش رہنا بہت ضروری حیل آپ بناتے نہیں چائے آپ پیتے نہیں کافی پیتے نہیں پارٹی آپ کرتے نہیں یہ بہت بورنگ ہوں میں بہت بورنگ ہوں یہ بہت بورنگ ہے آپ کہ یہ یوہاں کو آپ بولیں گے کہ ایک ہفتہ یہ ریجیم فالو کرتے میں سیریس لیکنہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے بہت بورنگ ہوں جی اب ان سے بھی ہم سوال لیں لیکن دوبارہ راج نیتی پر آتے ہیں پولٹکس پہ آتے ہیں اس ڈیش میں نئی سنسط بنی آپ بھی وہاں تھے میں بھی وہاں تھا لیکن جو پولٹکس اس کو لے کے ہوئی اور جس طرح کی پولٹکس ہوئی کانگرس سے لے کے عام آدمی پارٹی تک ادھکتر opposition نے اس کا بوائی کٹ کیا کیا کہنا چاہتے آپ اس کے علاوہ ان کے پاس کسی طریقی کی راج نیتی رہ نہیں گئی boycott کرنے کے علاوہ سنسط بنائے وہ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ وہاں پر جا کے بیٹھیں گے جب سیشن ہوگا ہم وہاں پر جا کے آگیو بھی کریں گے جی کوئی چیز ایک دیش دیش کمار راہل گاندی سب شاید ایک منچ پر آئیں گے موڈی کو ہرانے کے لیے اور جب آپ بھی سانسط کا چنانو لڑھیں گے تو آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے کمبائنڈ اوپوزیشن آئے آئے موڈی 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 برنگ اوڈی اوڈی اس سے جب آپ کے ساتھ بیس لوگ کھڑے ہو اور سامنے والا ایک ہو جب سامنے والے بیس وار آپ اکیلے کھڑے ہو تو وہ لڑائی میں مزہ اگر وہ لڑائی آپ جیت سکتے لیکن آپ ہی پارٹی کے ایک ویدائک ہیں وہ آپ پر سوال اٹھاتے ہیں انہوں نے گریہ منطری کو چھتھی لگ دی cbia سے جانج کرائی جائے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میرے کام کی تاریف کرتے ہیں اور میرے کام کی تاریف میرے کام کو کرتیسائز بھی بہت لوگ کرتے ہیں میرے پولیٹیکل کریئر کو ابھی تک بہت کرتیسائز کیا گیا اور عام آدمی پارٹی تو کرے گی لازمی ہے بجی پی مجھے نہیں پتہ کیا کارن ہے کیونکہ ہی ایسے ویدائک ہی بلیف کرنا کہ ہم پندرہ سال بعد نہیں پچھ تیس تیس یا چوبیس سال بعد وہ سیٹ جیتے تھے اور گلی گلی گیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جہا میں ایم پی ہوں میرے فادر کا ماں پر آفیس ہے پچھلے چالیس سال سے وہاں پر ہمارا ویدائک ہونا چیئے اور یہ ویدائک عام آدمی پارٹی سے آئے تھے ایسا نہیں ہے کہ بی جی پی میں تھے عام آدمی پارٹی سے یہ ایمپورٹ کیے گئے تھے اس کے باوجود اگر آپ اچھے کام کو روکیں گے گر گر منتری جی کو لیٹر لکھیں گے مجھے کسی کوڑے گھر کو اپنے نام کرنی کی ضرورت نہیں اوپر والے نے مجھے اتنا دی ہے کہ میں بہت سکشم اب آخری راؤنڈ ہے اور یہ تصویروں والا راؤنڈ ہے اس میں ہم کچھ تصویریں دکھائیں گے اور پہلے راؤنڈ کی تصویریں آتی ہیں پہلی تصویر آرہی ہے جی تصویر ہی تصویر ہی